سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے حوض باللہ منشید ونرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا اور جمہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات مختلف ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی بزنس مین ایک ریڈی والی سے لے کر ایک فیکٹری آرنر تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیشتا ہے تجارت کرتا ہے رکھ کر بیشتا ہے یعنی کہ دکاندار یہ تمام لوگ ایک بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانیاں لے کر آئے گا کاروبار میں نقصان ہونے کے چانس اس میں مہینے کے اندر آپ کے ہیں کافی زیادہ ہیں تھوڑا سا سنبھل کر رہیے گا گاہک جو ہیں ان کی روٹین کو بہت زیادہ نہیں ہوگی نارمل ہوگی مگر اس کے اندر بھی کافی زیادہ بحث اور مباعثہ رہے گا اوورال زیادہ تو نہیں مگر یہ کہ ہلکا پلکا بزنس میں پریشانی ضرور آئے گی جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں اور پرائیوٹ نوکری کرتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کام مہینے کی طرح ہوگا عام مہینوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آئے گا اور چلائے گا چلا جائے گا کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہوگی نہ اسے ہم اچھا کہہ سکتے ہیں نہ ہم برا کہہ سکتے ہیں جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ بہتر ہے آپ اللہ کی ذات کو یاد کر کے نکلیں انشاءاللہ نوکری ضرور ملے گی آپ کو جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہتر ہے پیپر جمع کروائیں انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی جو میرے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا سٹارز اس دفعہ اس معاملے کے اندر آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ایک بیرونی مدد جیسے ملتی ہے بیسے ملے گی مگر یہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جو لوگ پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا ٹھیک ہے جی جسمانی بیماریاں اس مہینے آپ پر حملہ کریں گی مختلف قسم کی بیماریاں حملہ کریں گی تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا احتیاط اور موسمی حالات کو دیکھ کر ذرا اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسم اگر چیج ہوگا تب بھی آپ کے اوپر پریشانی آئے گی جسمانی لحاظ سے اور ویسے بھی تو جسمانی بیماریاں بھی اس مہینے آپ پر حملہ کرتی رہیں گے گھریلو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑے یہ معاملات آپ کے جہے چلتے رہیں گے اس پورے مہینے کے اندر خاص طور پر تیسرا بندہ آپ کے اندر لڑائی ڈلوائے گا یعنی آپ دونوں اگر میہ بیوی ہیں تو آپ کے اندر دو کوئی تیسرا آدمی وہ سسرال میں ہو سکتا ہے وہ مائکے میں سے ہو سکتا ہے یعنی تیسرا بندہ ہی آپ کے گھر کے اندر لڑائی ڈلوائے گا جو لوگ جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کے بارے بتا دوں جو لڑکیاں ہیں ان کے معاملات ٹھیک ہیں آپ کا خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر دونوں میں رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر جو لڑکے ہیں آپ کے بہت کم ہیں زیادہ نہیں کہہ سکتے اور جو ہوں گے بھی وہ خاندان کے اندر ہوں گے خاندان کے باہر ہونے کے چانس جو ہیں وہ بہت کم ہیں جو میری بچے بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لئے یہ مہینہ جو ہے بہت بہترین ہے اپنی میڈیسن وگرہ لیں انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی اس معاملے کے اندر دوائیوں کے اثرات آپ کے پر بہت اچھے آ رہے ہیں اگر آپ دوائی اپنے شروع کریں گے ٹھیک ہے یہ ان بچے بچیوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کے ایک تھوڑا سا ٹائم گزر چکا ہے اولاد نہیں ہو رہی ان کے بارے میں یہ چیز ہوتی ہے جو ابھی مہینہ دو مہینے ہوئے ہیں شادی کے ان کو تو ابھی ویسے ہی قدرتی طور پر اس چیز پر انظار کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو اس لئے ان کو یہ چیز اس چیز پر دھیان نہیں دینا چاہیے جن کی شادی کو سال ڈیر سال گزر چکا ہے اولاد نہیں ہو رہی ان کے بارے میں ہوتا ہے تو اب دوائی لیں اس طفعہ سٹارز کی جو کنڈیشن ہے اس معاملے کے اندر شفاہ کی کنڈیشن آپ کے لئے بہت اچھی ہے تو انشاءاللہ اس مہینے جو ہے آپ کے پر اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی اگر اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے کیونکہ اس مہینے کے اثرات آپ کے اوپر ضرور پڑھیں گے تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی اس مہینے بارہ کے بارہ سٹارز کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے سب سے پہلے تو مہینے کے جو پہلا ہفتہ ہے یہ آپ کسی بھی دن یہ صدقہ دے سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی پہلے سات دن کے اندر اندر کسی بھی دن کے اندر آپ دے سکتے ہیں جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں آپ کوشش کریں اس کے اگلے دن ہی یہ صدقہ دے دیں جو میں آپ کے بتانے لگا ہوں آپ نے پانچ چٹک مسور کی دال لینی ہے لال کلر کی ہوتی ہے اور پانچ چٹک آپ نے مرگی کا گوشت لینا ہے یعنی ایک پاؤ مرگی کے گوشت کی نارمل سی بوٹیاں کروانی ہے چھوٹی تکہ بوٹی سے بھی تھوڑی سی چھوٹی ہو جو جانور کے وہ میں آجائے آرام سے وہ آپ نے کروانی ہے دونوں کو آپ نے ایک ہی جگہ پر مکس کر کے آپ نے باہر چلے جانا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جانور وغیرہ ہوں درخت ہوں جہاں پرینڈے ہوں قبرستان جا سکتے ہیں آپ وہاں سب سے بہترین یہ چیز دی جا سکتی ہے تو اپنے سر سے سات بار گول گول گھمائیں گے آپ سیدھے کندے سے لے کر الٹے کندے کے اوپر لائیں گے پیچھے کمر کی طرف سے اور پھر آگے موں کی طرف سے گھما کر سیدھے کندے پر دوبارہ لائیں گے تو یہ ایک چکر ہوگا یعنی سات بار وارنا ہے آپ نے اپنے سر کے اوپر سے اور پھر آپ نے وہ گوشت جو ہے اور وہ مسور کی ڈال آپ نے کسی جگہ پر رکھ دینی ہے جہاں سے پرینڈے کھا لیں رکھنے کے بعد آپ نے واپس پلٹ کرنا ہی دیکھنا آپ نے آ جانا ہے یہ آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے پورے مہینے میں پہلے ہفتے کندر یعنی یہ پورے آپ کے مہینے کا صدقہ ہوگا اس کے بعد آپ کی پڑھائی سب سے بہتر جو آپ کی پڑھائی ہے یہ تمام بارہ کے بارہ سٹارز کے بارے بتانے لگو تین سو تیتیس بار اللہ سمد تین سو تیتیس بار اللہ سمد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ وتعالی اس سے آپ کے تمام معاملات کے اندر جو ہے بہتری آئے گی یہ آپ روزانہ پڑھیں گے یاد رکھئے گا یہ پورا مہینہ پڑھنی ہے ایک دن نہیں پڑھنی پورا مہینہ تین سو تیتیس بار اللہ سمد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ